ناظرین آدھا میں ہوں نازم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میم سی نیوز انڈیا ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں انقلاب کے چیف آب نیشنل بیرو ڈاکٹر ممتاز عالم رزوی صاحب آج ہمیں صرف بلند شہر ہنسہ پر کچھ خاص بات چیت کریں گے ممتاز صاحب آج آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے ممتاز صاحب بلند شہر ہنسہ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بلند شہر میں جو تشدد ہوا ہے اور جس طریقے سے گو رکشہ یا گو کشی کے نام پہ وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور جس میں دو لوگوں کی جان گئی ہے ایک عام شہری اور ایک انسپیکٹر دہرت بات ہے کہ دو لوگوں کی جان جانا صرف افواہ میں صرف افواہ میں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے انتہائی افسوسناک بات ہے وہاں یہ افواہ پہلائی گئی کہ گو کشی ہوئی ہے گو کشی ہوئی ہے اور جس علاقے میں افواہ پہلائی گئی وہاں دور دور تک مسلم نہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ کہا گیا کنکال برامد ہوئے گائے کے کیسے آپ جان گئے کی گائے کی کنکال ہے اور وہاں جو پولیس انتظامیہ ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی جانچ کرائیں گے اس کی پڑتال ہوگی اس کا سب ہوگا لیکن کچھ نہیں تھا وہاں تین چار گاؤں کے لوگ جمع ہوئے جیسے بجرنگ دل اور وی ایش پی کے لوگ تھے اور جمع ہونے کے بعد جن کے ہاتھوں میں اس لہے بھی تھے پتھر تو تھائی لیکن اس لہے بھی تھے اور پھر وہاں پہ ایک انسپیکٹر اس کو وہ لیمار دی گئی اس کا قتل کر دیا گیا اور ایک عام شہری لیمار آگیا اب دیکھئے عجیب و غریب بات ہے عجیب و غریب بات ہے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ ایک بار خون سے رنگ جائیں گے وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں کسی کا بھی قتل کر دیا ہے جس انسپیکٹر کو مارا گیا وہ اکثریت تب کس تعلق رکھتا ہے جو انسپیکٹر مارا گیا ہے وہ سبوت کمار سنگھ ہے سبوت کمار سنگھ نام کے انسپیکٹر کو مارا گیا ہے گولی ماری گئی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دراصل گائے تو ایک بہانہ تھا سبوت سنگھ نشانہ تھا سوال یہ ہے کہ سبوت سنگھ کو نشانہ کیوں بنایا گیا ہے اب اس کا معاملہ دادری اخلاق سے جڑا جاتا ہے کہ اخلاق کے معاملے میں سبوت سنگھ نے ایکشن لیا تھا ایسے لوگوں کے خلاف تو اس کا بدلہ لیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کو بھی مار سکتے ہیں کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا حادثہ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزیرالہ یوگی عادتنات ہیں جو تلنگانہ کے ریلیوں میں اور راجستان کے ریلیوں میں گھوم رہے ہیں یوپی میں کیا ہو رہا ہے ان کی فکر نہیں یوپی میں کیا ہو رہا ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے لائن آرڈر اتنا خراب کیوں کیوں لوگ اس طریقے سے مارے جا رہے ہیں کیوں بھیرد بے قابو ہو رہی ہیں اگر پولیس انتظام یہی کہ لوگ مارے جائیں گے تو پھر محفوظ کون رہے گا کون محفوظ رہے گا اور کس سے لوگ مدد مانگے گے لوگ پولیس سے مدد مانگتے ہیں نا کچھ ہوتا ہے تو اور اگر پولیس ہی نشانہ بنا دی جائے پھر پھر کیا ہوگا تو کیسے اسٹریٹ چلے گی یہ لائن آرڈر جو اتنا خراب ہے تو یوگی آدرنات کو چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پہلے اپنے صوبے کو سنبھالیں اپنے لائن آرڈر کے جو حالت خراب ہے اس کو درست کریں ورنہ یوپی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا یوپی بلکہ ہو گیا کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات وہاں ہوتے رہتے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کب رکے گا اس کی جواب دے ہی کیسے بنے گی پھر ایک چیز اور جو سبوت سنگھ کے بیٹوں نے اٹھائی ہے وہ یہ کہ بغیر بتائے ان کا انتیم سنسکر کر دیا گیا پھر جب موقع پر آن ڈیوٹی ایک انسپیکٹر مارا گیا تو اس کو تیرنگے میں کیوں نہیں لپیٹا گیا گاؤ ہتیاروں کو تو تیرنگے میں لپیٹ دیا جائے گا اور جو ملک کی حفاظت کر رہا ہے جو لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ جان دے رہا ہے اس کا تیرنگم لے لاش اس کی نہیں لپیٹی جائے گی اس کے لیے جو ہے وہ شردان جلی کا طریقہ الگ ہو جائے گا اور انتیم سنسکار کا طریقہ شہادت کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا اس کو شہادت کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا اس کو دینا چاہیے آن ڈیوٹی وہ مرا ہے حفاظت کرتے ہوئے اس نے لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا تو یہ بہت افسوسناک بات ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لوگوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے جو ڈیوٹی چیپ نیسٹر ہیں کیشو پر ساید مورد انہوں نے کہا اگرہ نے کسی کا نام لینے کے بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو انکواری کے بعد ہوگی تو جانچ میں جو ہوتا ہے سب جانتے ہیں کیوں ہم نام لینے کے ضرورت نہیں جب بلکل واضح چیزیں جب نام زد فائی آر ہے تو کیوں نام لینے کے ضرورت نہیں بلکل نام لیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ورنہ تو میں یہی کہوں گا کہ تمام لوگوں کو مل کر کے اب اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے کیونکہ کوئی محفوظ نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہندو ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ سیکھ ہے وہ عیسائی ہے کیونکہ جب خون کسی کے لگ جاتا ہے تو کسی کو بھی شکار کر سکتا ہے یہ صورت یو ٹک پیدا ہو گئی ہے یہ لوگ کسی کو بھی مار سکتے ہیں کوئی محفوظ نہیں ہے ہم معاف کیجئے کہ پہلا نہیں ہے پولیسی انتظامیت سے پہلے بھی کئی ہم ساں پہ حملے ہوئے ہیں پولیسی انتظامیت پر ہماری پولیس انتظامیت جب محفوظ نہیں رہے گی تو اسٹیٹ کیسا محفوظ رہے گا نہایت شرم راکھ ہے اور اس کے خلاف سخت سخت کا روائی میں چاہیے میرا بس یہی کہنا ہے شکریہ ممتاز صاحب شکریہ ناظرین تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود تھے انقلاب کے چیف آب نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عارم ڈیزبی صاحب آج ہم ہن سے بلان شہر ہنسہ پر کچھ خاص بات چیف کر رہے تھے ناظرین ہم پھر آزی رہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ممسونیز انڈیا نئی دلی خدا حافظ